اے اشار رحمت اللہ شیخ اللہ رب العجب حضرت عبت سوالہ شاکی معمد صاحب نمبر اللہ وآلہ وآلہ کیا ہے راگتا آہو فوہ سے کیا ہے راگتا آہو فوہ سے زمین کو کان ہے کچھ راس نہ سے زمین کو کان ہے کچھ راس نہ سے کیا ہے راگتا آہو فوہ سے زمین کو کان ہے کچھ راس نہ سے زمین کو کان ہے کچھ راس نہ سے نظامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی 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 دل آدی موفیت رہت جاہاں سے دل آدی موفیت رہت جاہاں سے نظامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی نظامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی سجل موفیت رہت جارہاں سے نہیں پارلا پڑے گا پھر خدا سے تو کر لے خوش خداَ انقلی سے ساتھ تو کر لے خوش خداِ انقلی سے ساتھ میں ہی پانا پڑے گا پھر خیزا سے میں ہی پانا پڑے گا پھر خیزا سے کیا ہے راب تاہو فواسے زمین کو کام ہے کچھ یاسم سے موچھا جاتا ہے ہر رہے لیلوبت پر موچھا جاتا ہے ہر رہے لیلوبت پر بیا کرتا ہے جو دل دیلی ہاں سے بیا کرتا ہے جو دل دیلی ہاں سے موچھا جاتا ہے ہر رہے لیلوبت پر موچھا جاتا ہے ہر رہے لیلوبت پر بیا کرتا ہے جو دل دیلی ہاں سے بیا کرتا ہے جو دل دیلی ہاں سے ندامت درج پہ ہو رحمت خودا کی ندامت درج پہ ہو رحمت خودا کی ندامت درج پر ندامت درج پہ ہو رحمت خودا کی ندامت درج پہ ہو رحمت خودا اگر متلوب ہی در دی محباک تعلق کرد روحی عاشق سیم ماشاء اللہ وقت تعلق کرد روحی عاشق سیم اگر متلوب ہی در دی محباک اگر متلوب ہی در دی محباک تعلق کرد روحی عاشق سیم تعلق کرد روحی عاشق سیم ہزاروں غم اٹھا کر جانے سالک مقرب ہو گئی بولائی جانے سبحانہ ماشاء مقرب ہو گئی بولائی جانے ہزاروں غم اٹھا کر جانے سالک مقرب ہو گئی بولائی جانے مقرب ہو گئی بولائی جانے سالک 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 سنو پیغا میں اختر دوش دل سے فدا ہو تم خدا پر قلب و جانسے فدا ہو تم خدا پر قلب و جانسے تو کرلے خوش خدا اے مل سے ساکو نہیں پانا پڑے گا پھر قیزہ سے کیا ہے رابطہ ہو فوا سے ماشا حضرت والا کے اشارہ سن رہے تھے جب تک اللہ کے نیک بندے باقی رہیں گے یہ کلام پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ حضرت والا کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے اور لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے رہیں گے اس لیے کہ تقریر کتابوں میں لکھیویں باز اوقات آدمی نہیں پڑھ پاتا لیکن ایک شیر باز اوقات ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ ساری کتاب پر بھاری ہو جاتا ہے حضرت کا ہر شیر ہی باز ہے پورا تو یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے لیکن بات سمجھنے والوں پر ہے اصل میں سمجھ میں آ جائے تو تھوڑا کہا بھی بہت ہوتا ہے نہ سمجھ میں آئے تو ساری کتاب سن لو بلکہ قرآن مجید سن لو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کامل عطا فرماتا ہے حضرت شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنی دین کی سمجھ دے دیتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ دین کی باتیں ہمارے کانوں کے ذریعے دلوں میں اترنے لگیں اور پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلی بھی ہوتی ہے اور پھر اس کو کوئی قلم بند کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سناتا ہے تو اس کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں اس لئے بزرگوں نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اپنے جو بزرگ ہیں بڑے ہیں ان کی کتابیں ان کے جو نسائے ہیں اور ان کے ملفوزات ہیں وہ پڑھا کرو وہ سنایا کرو دھروں میں سننے سنانے کا احتمام کرو اس سے انشاءاللہ بڑی بڑی گتھییں سرد جاتی ہیں بہت سارے ایسے مسائل جو گنجلک ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھتے پڑھتے اچانک اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان سے وہ کلیمات ان کے زمان سے نکلوا دیتے ہیں جو الہامی ہوتے ہیں لیکن ان کلیمات کے اندر جادو اثر ہوتا ہے کہ اپنے اندر وہ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے سنتا ہے تو اچانک دل کی جو گرہ ہے برد وہ کھل جاتی ہے اس لئے اللہ کے نیک بندوں کا کلام جب سنا جائے پڑھا جائے تو اس کو سننا بھی احتمام سے چاہیے اور پڑھنا بھی احتمام سے چاہیے اور پھر یہ دعا اللہ سے ضرور کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی مطابق عمل کی توفیق اتا فرمائی دیکھئے اللہ رب العزت کا کلام تو قرآن مجید ہے دنیا کے اندر جس طریقے سے جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے خط سے بھی آدمی محبت کرتا ہے اس کی باتوں سے بھی محبت کرتا ہے اس نے اگر کوئی شیر لکھ دیا تو پڑھ پڑھ کے مزے لیتا ہے بعض اوقات اگر کسی کو محبت کسی سے ہو جائے اور اس کا خط کبھی آئے تو وہ تنہائیوں میں جا کے بھی پڑھتا ہے چھپ چھپ کے بھی پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے اور ہر دعا پڑھنے کی اسے لذت عجیم حسوس ہوتی اسی طرح جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو اسے قرآن مجید سے محبت ہوتی اور اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کا دل نہیں بڑھتا ابھی آج ہی میں ایک بزرگ کا پڑھ رہا تھا تو جب انتقال ہونے لگا ان کا تو ان کی بہن سرہانے بیٹھی ہوئی تھی وہ رونے لگیں تو دروتے روتے ہچکی بن گئی تو جو آخری وقت میں سے ان کی آنکھ کھولی پوچھا کہ رو کیوں رہی ہو کہا کہ تمہارے جانے کا جو وقت ہے تو اس لئے رو رہی ہوں کہا کہ رونے کی کیا ضرورت ہے اب بتایا کہ جو سامنے کونہ ہے تو بتا ہے اس میں میں نے کتنے ہزاروں قرآن پڑھیں یہاں بیٹھے تو اللہ رب العزت کلام رائے گا نہیں جائے گا جو میں نے پڑھا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عجر و ثواب ادا فرمائیں گے اس لئے فکر کی کوئی بات نہیں تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس محبت کے ساتھ آپ پڑھیں گے ہم پڑھیں گے یقین اور اس کے اثرات اپنے اندر بھی محسوس کریں گے اور اللہ کے بعض نیک بندے تو قرآن مجید کو جب پڑھتے تھے تو ان کے اوپر اثرات بھی تاریخ ہوتے تھے بات کو پڑھنا نہیں آتا تھا ایک دہاتی تھے میں نے ایک مدرک سے غالب مولانا سب ندنی رحمت اللہ تعالیٰ تشیب لائے ہوئے تھے خب ملتان خیل نظارش میں انہوں نے یہ بات سنائی تھی اس وقت زمانہ تعلیب علمی میں کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ کتاب کھول کے روزہ نہ بیٹھ جاتے تھے قرآن مجید رضو کر کے اور بس کہتے تھے یہ بھی سچ کا حد یہ بھی سچ کا حد میرے رب نے یہ بھی سچ کا حد اللہ نے یہ بھی سچ کہا یہ بھی سچ کہا کہ مجھے سمجھ میں آئی ہے نہ آئی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ سب سچ یہ اس کا ایمان تھا اس کا یقین تھا اس اعتماد و یقین کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھیں اپنے اندر وہ اثرات رکھتا ہے اور پھر اس کے مختلف شورت قرآن مجید میں ہیں اپنے اثرات ہیں حامی مسئلہ کی علاق اثرات ہیں اور اسی طریقے سے سورہ رحمان پڑھیں تو اس کے علاق اثرات ہیں سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کے علاق اثرات ہیں آپ کوئی آدمی تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے ایک قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے اب اندارہ لگائی معمولی بات تو نہیں یہ تھوڑی سی دیر میں آپ جس کو چاہیں ایک قرآن مجید کا ثواب پورا پتا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں کہ اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا اثار سواب خران کو پہنچ جائے اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور اسی طریقے سے کلمہ طیب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حدیث شریف ماتا ہے کہ اگر کسی نے ستر ہزار مرتبہ پڑھ اگر کسی وہ بخش دیا اللہ تعالی اس کی مقرد سرما دیتے ہیں بلکہ نظر البساتین کے اندر امام یافی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ایک واقعہ بھی لکھائش پر کہ ایک صاحب تھے مجذوب لیکن مجھے شک رہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں حقیقی مجذوب ہیں یا نہیں ہیں ان کے بارے میں تردد میں تھا میں ایک دفعہ کسی دعوت میں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجذوب بھی وہاں پر موجود تھے تو ابھی تک میں نے ان کے بارے میں ایسی تحقیق نہیں کی تھی جس سے مجھے پتہ چلی جاتا کہ واقعہ تن یہ مجذوب ہیں تو وہ فرمایا کہ اسی دوران کھانا کھاتے ہوئے وہ رونے لگے اور کہنا لگے میری ماں کو عذاب قبر ہو رہا ہے میری ماں کی مدد کریں میری ماں کو عذاب قبر ہو رہا ہے یعنی مجذوب آدمی تو یہ چیز کی بڑھ لگ جاتی تو وہ بس بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے تو امام یاشیر حمد اللہ نے فرماتے کہ اس وقت میں یہ دل میں خیال آیا کہ میں نے ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑا ہوا ہے تو میں کیوں نہ ان کی والدہ کو اس حالِ ثباب کرلوں اس سے مجھے دو فائدہ حاصل ہو جائیں گے ایک تو یہ کہ واقعی اگر یہ مجذوب ہیں تو انہیں فوراں پتہ چل جائے گا کہ بھئی ثباب پہنچایا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کی بھی جہے وہ تحقیق ہو جائے گی کہ بھئی یہ صحیح روایت ہے اور اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کی اللہ تعالیٰ مختلفت فرما دیتے ہیں تو امام یافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دلی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو ستر ہزار کلمہ میں نے پڑا ہوا ہے وہ ان کی والدوں کو عطا فرما دیجئے اس جاتے ہیں ان کا عذاب دل ہے وہ ختم ہو جائے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دل میں وہ جو مجذوب تھے وہ خوش ہو گئے ہسنے لگے اور کہا کہ میری ماں مزے میں ہے میری ماں مزے میں ہے خوش ہونے لگتا تو فرما کہ اس سے مجھے دو فائدہ حاصل ہو گئے ایک تو یہ بتا چل گیا کہ یہ جو مجذوب ہیں واقعی مجذوب ہیں یعنی جھوٹا آدمی نہیں اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کے بارے میں جو میں نے سنا تھا کہ ستر ہزار مرتبہ کوئی شخص پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی مخفضت فرما دیتے ہیں جس کے لیے بھی پڑھ دیں تو اس کی بھی تحقیق ہو گئی تو یہ نزد البساتین میں امام یافی رحمت اللہ علیہ لکھا بھی ہے لہذا یہ آسان نسخہ ہے کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ آدمی ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لے اپنے لیے بھی پڑھے اپنے والدین کے لیے بھی پڑھے حضید اقارب کے لیے بھی پڑھے بلکہ ہمارے بعض درگوں نے تو اور آسان نسخہ بتا دی ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں تم ایک دفع پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک لاکھ کا سوا ملے گا کی نہیں حدیث کی روح سے اس میں سے ستر ہزار بخش دو اب کتنوں کو بخش سکتے ہیں آپ بتائیں یہ تو لوٹ لگی رہی ہے سمجھ لیے ہر مال ملے گا دو آنے یہ تو پھر ہی بغیر پیس ہو کے مل رہا ہے کہ جتنا چاہو اللہ تعالی سے جائے وہ کرم کے معاملے ہیں اس کے بس کہ اگر اس کے کرم نہ ہو تو یہ بہانی اللہ تعالی کے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بیسے بھی بخش سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے چھٹکے لے دے دی ہیں بتا دی ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھ لیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں اب یہ اتنا آسان نسخہ ہے ایک اور روایت میں دعا کے لیے آتا ہے چھوٹیشی دعا ہے فرما کہ جو شخص دفع پڑھ لے اس تنا عجر و ثواب ہے اس کا پڑھنے کا کہ پرشتے لکھتے لکھتے تنگ آ جائیں گے لیکن اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے اب یہ اللہ تعالیٰ بخش چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بندے پر کرم کرو فضل فرما تو چھوٹے چھوٹے سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیں ہیں تاکہ ہم کچھ کرنے والے بن جائیں اس سے نکالا کام تو کام سے ہوگا نہ کہ حسن کلام سے ہوگا باتیں تو کام کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ خالی باتیں بنائے جائیں تو کچھ کام تو کرنا پڑے گا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا پیر جو ہے تمہارا شیخ تمہیں کندے پر بٹھا کہ جنت میں نہیں لکے جائے گا کرنا تو تمہیں بڑے گا پیر کا کام تو یہ ہے کہ تمہیں بات بتا دے سمجھا دے اب عمل کرو جاؤ گے تو تم اپنے عمل سے اور اپنے جو ہے وہ محنت سے جو تم نے کیا اچھے عمل کرو گے بتائیں بذرگوں کی باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ کندے پر بٹھا کے تھوڑی لے جائے گا بس جو باتیں وہ بتائی جاتی ہیں اس پر عمل کرتے رہو انشاءاللہ پہنچ جاؤ تو میرے عزیز وصل بات یہی ہے کہ اپنے بذرگوں کی جو باتیں ہیں ہم الحمدللہ ان کو سنتے بھی ہیں اور اس سے محسوس بھی ہوتے ہیں اصل یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں اور جب عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی زندگی بنے گی اور پھر یہی چیزیں اپنے گھروں میں بھی اس کو سنائیں اپنے خواتین کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی آخر رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی چیزیں بتا دی ہیں پہلے زمانے کے لوگ تھے بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے مشقتیں اٹھاتے تھے کوئی ایک چانگ پہ کھڑا وہ ذکر کر رہا ہے تو برسوں گزار دی کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے مجاہدے ہوتے تھے نفس کشیز کو کہتے ہیں اپنے نفس کے لیے وہ کچھ کیا کرتے تھے تاکہ اس سے نفس مر جائے بے نفسی پیدا ہو جائے تو پہلے زب بزرگوں کی بہت سی مشقتیں آتی ہیں کم کھانا کم بولنا یہ تو حدیث میں تو آتا ہی ہے لیکن بعض لوگ باقائدہ عملان اس کا مظاہرہ کرتے تھے تو اللہ رب العزت اس پر جو حجر و سباہ پہ خیر وہ ہوتا ہے اس لئے انہیں فرماتے تھے کہ آپ تم اس زمانے میں کہاں یہ مشقت برداشت کرو گے اور کہاں تم یہ کرو گے اس لئے فرما ہے کہ تمہیں جب کوئی نعمت حاصل ہو جائے بسا الحمدللہ کہہ دیا کرو اللہ علیہ لکہ الحمد کیا دیا کرو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا کرو تو اس سے تمہیں الحمدللہ وہ سارے مجاہدوں کی جگہ یہ تمہارے لکاتی ہو جائے اچھی نعمت بلگئے الحمدللہ وشکر اللہ چھوٹی تھوڑا سی مطلب استعظار کر لو نعمت کا استعظار کرو زہن میں استعظار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نعمت کو زہن میں حاضر کرو کہ یہ بھی اللہ کی نعمت یہ بھی نعمت یہ بھی نعمت بے شمار نعمت اللہ کی ہیں جو ہم پر ہر آن ہر لمحے برس رہی ہیں اگر ہم ابھی غور کرے اور الحمدللہ اس وقت بھی ہم اللہ کی نعمتوں میں جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ نے اتمنان کی جگہ بٹھا رکھتا ہے اور ایسی جگہ بٹھا رہا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے اس کے نبی کی باتیں کی جا رہی ہیں الحمدللہ کوئی ایسی فکر نہیں ہے فکر ہوتی تو یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے کیونکہ جو آدمی فکر مند ہوتا ہے اس کو جہاں کی فکر ہوتی ہے وہاں بھاگتا ہو تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی ہمارے اوپر نصیبت نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اور کوئی تکلیف میں نہیں ہے بیماری نہیں ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان یہ سب نعمتیں ہیں کی نہیں بے شمار نعمتیں ہیں اب ہم اگر سوچ چاہے ہیں الحمدللہ لائٹ موجود ہے سردی بھی الحمدللہ ایسی نہیں ہے جو جسم میں گھس رہی ہو بعض جگہوں پر ایسی سردی ہوتی کہ آدمی کئی کمبر اور کئی رضائیں لے لے پھر بھی جب وہ اس کا ٹھٹرنا بند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں میں ہی لکھا وایا کس قدر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو جتنا ہو سکے اتنا کرو اور جتنا کریں گے اللہ آپ نے نعمتوں میں انشاءاللہ حضرت کو مختصر سا عمل بتا دیں تو فرمائیں کہ بس اللہ کی ہر نعمت الحمدللہ شکر اللہ کہنے کی عادت دال اور دعا کرو اللہ سے باتیں کیا کرو چپکے چپکے اور ان باتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تم مقام پالو گے بہت لمبا چوڑا عمل نہیں بتایا لیکن یہ کہ یا اللہ میرے کام بنا دیجے یا اللہ میری مشکل حل کر دیجے یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دیجے اے اللہ مجھے حلال رسخ عطا فرما دیجے اے اللہ میرے مسائل کو حل فرما دیجے میری اولاد کو نیک بنا دیجے اپنے بچوں کے بارے میں جس جس بارے میں آپ فکر من ہیں ان چیزوں کو ذہن میں لائیے یا اللہ یہ مشکل حل کر دیجے یہ بچہ تھا ذہنی اس کی روح ٹھیک نہیں ہے اپنے حضرت سے ٹھیک کر دیجے فلانا جو کام ہے اللہ میرا بنا دیجے آپ دیکھیں یہ باتیں آپ کریں آج میں اپنے دوست سے جس طرح بات کرتا ہے تو اللہ سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو خلیل بنائے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ تو بات یہ ہے کہ ایسی خلیل نہیں بن گئے ان کا جو تعلق اللہ رب العزہ سے تھا کہ کسی حال میں بھی اللہ سے اپنے تعلق کو نہیں چھوڑتے تھے حتیٰ کہ جب ان کو آگ میں ڈال دیا تو فرشتے آئے کہ اگر آپ کہیں تو آگ بجھا دیں کہا کہ ہم مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے ہوا کا فرشتہ آئے کہ کہو تو اس ہوا ایسی ہوا چناؤں بھی آگ ساری اڑ گئے گئے اور چلی جائے کہا کہ مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے ہر فرشتے نے اپنی مدد کی کہا کہ نہیں جس کے خادر میں سب کچھ کرنا وہ میرے مدد کی لئے کہتے ہیں تو اس لئے ابراہیم خلیل اللہ کے علاقے ہیں اللہ کے خلیل تو یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی اللہ سے اپنے تعلق کو قوی کرنے اور تعلق قوی کرنے کا سب سے جو مضبوط طریقہ ہے وہ دعا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے ہر لمحے ہر آن کہیں بھی آپ جا رہے ہو بس کچھ وقت کے لئے آپ کو تھوڑا سا تصور کرنا پڑے گا کہ فوراں کوئی بھی آئے کوئی پریشانی آجائے فوراں اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے یہ رجوع کرنے کی جو عادت ہے انشاءاللہ ہماری آدھی مشکل کو تو فوراں ختم کر دیں بیماری آگئی اچانک کوئی خور آگئی فوراں اللہ سے رجوع کہ یا اللہ یہ اچانک بیٹھے بٹھائے مسئیبت آگئی ہے اپنے فضل سے دور فرما دیجئے کرم سے دور فرما دیجئے یا اللہ یہ بیماری آگئی اس کو دور فرما دیجئے بچوں گئے پریشانی آگئے اللہ اس کو دور فرما دیجئے کہیں سے تفتیش آگئی اللہ اس کو دور فرما دیجئے فوراں اللہ کے لئے رجوع کرنے کی عادت جائے تو اس لئے میرا عزیز و اصل تو یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے یہ سارے ذکر و فکر جو اذکار کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی لئے ہیں لیکن ان میں سب سے جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ایک تو جو بھی اذکار جس وقت ہیں ان کو یاد رکھے تو آپ گویا کہ ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بات دور میں فرمایا کہ آدمی کلمہ طیبہ کو اس طرح سے پڑھے کہ جب پہلا قدم اٹھائے سیدھا تو کہے لا الہ اور جب دہنا بائیں رکھے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب آپ چلیں گے آپ اس کو عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ قدم اٹھے گا خود بخود لا الہ دل میں پیدا ہوگا قلب جاری ہو جاتا ہے بہت وقت لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے پڑی کوئی مشقت نہیں کچھ نہیں کسی کوئی کام پیش آ گیا کوئی بات کا جواب جانے جواب دے لیجئے جب بات ختم ہو جائے پھر لا الہ الا اللہ شروع کر دی بتائی کیا جاتے جتنے مرتبہ آپ چاہیں اس کو پڑی تو ایک ردم پیدا ہو جائے گا خود بخود اور پھر طبیعت چاہی گی پڑھنے کو جو ہمارے حضرت کا ایک نزائج تھا فرماتے تھے کہ میں تو سخفار بھی جو ہے نا پڑھتا ہوں رب عفیر ورحم وانتا خیر الرحیر اس کو فرماتے تھے کہ چاہو تو ردم میں پڑھو اور لہجے سے پڑھو حضرت پڑھا کرتے تھے رب عفیر ورحم وانتا خیر الرحیمین رب عفیر ورحم وانتا خیر الرحیمین تو لہجے سے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے اصل تو محبوب کا نام لینا ہے اب جس کو جیسے پسند کوئی کیسے لے لے کوئی کیسے لے تو بات یہ ہے کہ ہر ایک اللہ کو تو ادائم بھی پسند اب کس کو اللہ کو کون سی ادائم پسند آ جائے یہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے لیکن ہم اس کو محبوب بنائیں اور محبوب بنانے کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم ہمارے آگے نہ چلے سب سے اونچا حکم اللہ کا حکم اس کو سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو سب سے اوپر سمجھیں انشاءاللہ جب ہم اس درجے میں آ جائیں گے اور اپنے خیالات کو اس درجے پر لے جائیں گے انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور ایک بات یاد رکھئے عام طور پر کیونکہ لوگ پیری مدیدی سمجھتے ہیں کہ بس ذکر و عذکار کر لی صبح و شام لیکن معاملہ تعلقات سارے خراب ہوتے ہیں یاد رکھئے اگر صرف ہم ذکر و عذکار کر کے صبح و شام سمجھتے ہیں کہ ہم بن گئے کچھ کچھ بھی نہیں بنے جب تک آپ ایک ایک کے حق والے کا حق ادا نہ کریں دوستوں کے الگ حقوق ہیں بیوی کے الگ حق ہیں بہن بھائیوں کے الگ حقوق ہیں عزیز رشداروں کے الگ حقوق ہیں اسی طریقے سے آپ جس سے شہدہ خریدتے ہیں دکاندار ہیں اس کے الگ حقوق ہیں مطلب ہر ایک کا حق وابستہ ہے کس سے قرضہ لے لیا ہے تو اس کو قرض کو واپس کرو وقت کے پر واپس کرو کہیں کہ دینداری اگر وقت پر واپس نہیں کریں ہاں اللہ یہ کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی اسباب پیدا نہیں ہو رہے تو اللہ سے مانگیں اور جس کا قرض ہے اس سے بھاگتے مت پھرے اس کو بتا دو کہ میں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں آپ بھی میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میری نیت ہے تمہیں ادا کرنے کی لیکن میں وقت پر ادا نہیں کر سکا کوئی اچانک مشکل آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے اپنی طرح سے آدمی دینے کی نیت رکھے پورے کہ میں کچھ بھی کروں میں نے اس کا قرض ادا کرتا اللہ بھی مدد فرماتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کی نیتی شروع سے نہیں وہ کھانے کی نیت ہو اس نے کیا عدد کرنا تو نہ اس کی اللہ کے طرح سے مدد کی جاتی ہے تو صرف جکل آشکار کا نام بیری ملیدی نہیں ہے اپنے معامولات کے ساتھ ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بھی آپ شائع کریں طبی ایک طرف تو ہم جو وہ دیندار کہلاتے ہیں تعلق بے دینوں سے رکھتے ہیں تو بے دینوں سے تعلق اس لیے ضرور رکھیں کہ دیندار بناتے ہیں ان کو لیکن ان کی اس طرح مدد نہ کریں کہ وہ مسلط ہو کے پھر دینداروں کو دبانے سورتِ عمالِمہ شامتِ عمالِمہ در سورتِ نادر گریف نادر نے جب دہلی بھی حملہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ بھاگے پہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ پھر نادر آگیا نادر آگیا پھر بزرگ کے بعد ان کے زمان سے یہ جمعہ نہیں کیا رہا کہ شامتِ عمالِمہ در سورتِ نادر گریف ہمارے عمال کی شامت جو ہے وہ نادر کی سورت نہ آئی تو اپنے عمال کو دیتے ہیں عمال ہمارے خراب ہیں ہم اپنے عمال کو ٹھیک کر لیں گے اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک کر دیں گے معاملات کو ہمارے معاملات خراب ہوں گے ہم کہیں کہ ہم پر فرشتے آگے حکمانہ نہیں کریں ممکن نہیں اپنے آپ کو دھوم ٹھیک کرتے ہیں کارے بد تو خود کریں لانت کریں شیطان پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ برے کام کرتے ہیں شیطان پر کہتا ہے شیطان کا براہ اللعنہ تو اللہ اس پر لانت کرے اور خود برے عمل کرنا اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کرنے یہ کوشش کرو بھائے اپنے آپ کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قادر تو ہیں بعض لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جبرل انہیں برائی کرائی نہیں جاتی وہ کری نہیں سکتے لیکن ایسے لوگ کون ہیں ہر ایک تو نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں توبہ استخفال کرتے رہیں غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں دن میں ستر مرتبہ غلطی ہو جائے تب بھی اللہ کا دامن مت چھوڑیے پھر بھی اس سے کہ اللہ معاف فرما دیجئے غلطی ہو گئی محمود و آیاز کا معاملہ آپ سنی چکے ہیں کہ جب بادسائے نے کہا کہ بھئی اس قیمتی ہیرے کو توڑ دے اس نے توڑ دیا پہلے جس کو کہا تھا کسی نے بھی نہیں توڑا تو سب نے تانو تشنی بھی کی اس کو بادسائے نے بھی کہا کہ آیاز تم نے یہ کیا کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ صاحب آپ کا حکم تھا اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی ماف کر دیجئے اس غلطی کو اپنی طرف لے گیا لیکن دوسروں سے جو بات کہی اس نے یہ کہی کہ میری نظر میں بادسائے کا حکم جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اس ہیرے کی میری نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہیرے کو اس لیے توڑ دیا کہ بادسائے کے حکم سے بڑھ کر نہیں بادسائے نے کہا توڑ دو میں نے توڑ دیا لیکن جہاں بادسائے نے کہا تو بادسائے کو کہا کہ حضور غلطی ہو گئی تو غلطی ہمیشہ اپنی طرف لے جائے جتنے بھی غلطی ہو جائے فوراں کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو کسی ابتلاہ میں مقتلع ہو جائے یہ نہ کہے کہ مجھ سے تو پتہ نہیں مجھ سے تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی بھئی مجھ سے غلطی کیوں نہیں ہوئی آپ یہ کہیں کہ ضرور میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یہ کہنا بے اوقوفی ہے کہ صاحب مجھ سے تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی پتہ نہیں کہ زیادہ میں مقتلع ہو گیا ایسا نہیں کہنا چاہیے جملوں کو بھی شایئے ادا کرنا چاہیے یوں کہیے کہ ضرور میری غلطی سے کیونکہ اللہ نے فرما دیا جو مسئیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہوتی ہے تو جب کوئی مسئیبت آ جائے سمجھ لیں کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے پولاں توبہ پولاں استقبال رو رو کر اللہ سے کوئی منع کر اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے اللہ تعالی بڑے قریم ہیں اپنے بندوں پر وہ کرم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شرط ہے کہ ہم اللہ تعالی کا کرم چاہیں اللہ سے مانگیں اللہ تعالی ضرورت آفرمائی اللہ تعالی من فضل سامساکو سی توفیق داقا الحمدللہ رب العالمین والحقبة للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكليم سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابه لکا الحمد على ما قضیت ولك الشکر على ما ارطیت تبارت ربنا وتعالی نستغفرق اللہم من جميع الزنوب والخطايا ونتوه negatively لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منکو إلا إلی لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منکو إلا إلی اللہم انا نعوذ برضاک من شخطي ومن معافاتك من عقوبتك ونبللل شنان عليک انتک ما اسنیت على نفس برحمتک يا رحم الراحیم اللہم انہا نشألوك العفو والآفیق والمعافیت الدائمہ في الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنہ والنجاة من النار والفوز بالجنہ والنجاة من النار یا اللہ ہم بل کرم فرما دے رحم فرما دے اللہم آفیتتا فرما دے اللہم اللہ بگلیوکو بنا دے ہماری مشکلوں کو حل فرما دے اللہ وجستے ہمارا کوئی سہارا نہیں اے اللہ اپنے فضل فرما دے کرم فرما دے اے اللہ ہم غیروں کے آگے جھگنا نہیں چاہتے ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے اے اللہ تو ہی ہمارا داتا ہے تو ہی ہمارا مالک و خالق ہے تو ہی ہمارا رازق ہے اے ہمارے مالک و خالق ہماری ہر طرح کی مشکلات کو حل فرما دے ہمارے مسائب کو دور فرما دے مشکلات کو حل فرما دے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہوئیں ہیں ہم آپ سے اور چاہتے ہیں اور نعمتیں عطا فرمائیے دائی میں شکر کے توفیق عطا فرمائیے اللہ دائی میں شکر کے توفیق عطا فرمائیے اللہ اپنے حمد و سنہ کے ہمیں توفیق عطا فرمائیے اپنا نام لینے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ اپنے نام کی محبت ہمیں عطا فرمائیے اپنے نام کی عزمت ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم ساتھ سے لے کہ پیر تا گناہوں میں لتلے ہوئے ہیں اپنا فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اگر آپ نے کرم نوازی نہ فرمائی آپ نے اللہ ہمارے مشکل کو شائع نہ فرمائی تو یقینا ہم کہیں کہ نہ رہیں گے آپ اپنا فضل فرما دیجئے یا اللہ ہمارے مشکلات حل فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نادل فرمائیے بغیر استحقات کے عطا فرما دیجئے اے اللہ بغیر استحقات کے عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما اپنی محبت عطا فرما اے اللہ اپنی محبت عطا فرما ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اے اللہ ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں اللہ جو یہاں آئی ہوئی ہیں گھروں پر ہیں اے اللہ سب کو اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے اپنی محبت عطا فرما دے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے اے اللہ اپنی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما دیجئے آپ کی محبت اے اللہ سخت جرمی و سخت پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں ہو جائے اے اللہ اپنے فضل سے اس کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اپنے خر کی زیارت نصیب پر پر اے اللہ حرم و چریفین کی زیارت رسیق فرما دی اے اللہ آسانیہ پیدا فرما دی مشکلات کو حل فرما دی اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دی یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دی آسانیہ فرما دی یا اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی چھوٹے بڑے ظاہری باتیں اے اللہ جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دی اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کر رکھا ہے ہم نے تجھے اے اللہ ناراض کر رکھا ہے آپ ہم سے راضی ہو جائے یقیناً اے اللہ ہم قصور وار ہیں ہم منحکار ہیں ہم خطاکار ہیں اے اللہ اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں آپ قضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے مجھد آپ کے کوئی اے اللہ خطاؤں کو معاف کرنے والا نہیں کوئی کرم کرنے والا نہیں کوئی رحم کرنے والا نہیں کوئی بخشنے والا نہیں کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی بارش برسانے والا نہیں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے منحیش المجموع اے اللہ پوری امت سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم نے بڑی کوتائیوں کی ہے ہمارے گھروں سے اے اللہ تلاوت قرآن کی صدائیں بلند نہیں ہوتی اے اللہ تیرے نام کو ہم بلند نہیں کرتے ہر بات ہم نہیں کہتے اے اللہ سچ ہم نہیں بولتے اور بے شمال گناہ ہے اے اللہ جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ پوری امت کی اصلاح فرما دے اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں خائن نہ ہم خائن نہ بنیں اماندار بنا دیجئے امین بنا دیجئے اللہ العالمین صادق بنا دیجئے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو میں ایار آپ کے یہاں ہیں اپنے فضل و کرم سے اس پر ہمیں پورا اتار دیجئے اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بچے جن کے بچے چھوڑنا ہیں اللہ ان کو صحیح تربیت کرا دیجئے جن کے بڑے ہیں اللہ ان کی تربیت اگر صحیح نہیں ہیں تو صحیح کر دیجئے نیک بنا دیجئے اپنے حکموں کا تابدار بنا دیجئے اے اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجئے ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی تحقیق اطاف فرمائیے اے اللہ باہمی شیر و شکر فرما دے ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما دے ہمارے گھروں میں اللہ محبتیں اطاف فرما دے بھائیوں میں محبت پیدا فرما دے بہنوں میں عطا فرما دے بہن بھائیوں میں محبتہ فرما دے والدین میں محبتہ فرما دے اولاد اور والدین کے درمیان محبت پیدا فرما دے میعبیوں محبت پیدا فرما دے یا اللہ میعبیوں محبت پیدا فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو کھتاہیہ ہو جاتی ہیں زیادتی ہیں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دے اے اللہ ہمارے ایک ساتھی جو ابھی تک جو گھر میں دوری کا شکار بیوی ان کی موجود بھی ہے رہتی بھی لیکن اس کے باوجود ان کی حق ادا نہیں کرتی اپنے فضل سے اے اللہ اسے توفیق عطا فرما دے اے اللہ اس کے دل کو فیر دیجئے بدل دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ تو مصدف القلوب ہیں اے اللہ آپ دلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنے فضل و کرم سے اپنے اطاعت کے طرف دلوں کو فیر دیجئے اپنے محبت کے طرف فیر دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو پریشانی ہیں ان کی دور فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے بچوں کی پریشانی ہیں دور فرما دیجئے باہن میں پریشانی ہیں دور فرما دیجئے دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما اخید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبت نصیب فرما آپ کے شفاعت ہمیں عطا فرما آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہمیں عطا فرما دیجئے ان پر ہمیشہ دائمی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسرے روزگار فرما دے جن کے اپنے گھر نہیں اللہ انہیں اپنے گھر عطا فرما دے جو گھر والے ہیں اللہ انہیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اپنا ذکر و فکر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما اپنا نام لینے کے ہمیں توفیق عطا فرما قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما صور و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے کرام کی محبت ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنے نام کی محبت ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں کی بھی اشلا فرما ہماری بھی اشلا فرما اے اللہ آپ جب تک زندہ رہیں فرما جن کے والدین موجود ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق اتا فرما اللہ العالمین ان کی خدمت کی توفیق اتا فرما اے اللہ ایک ایک کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما ہمارے عجیز اقالی بشدار دو صحبا اے اللہ جن کی حق ترفی ہم سے ہوتی رہتی ہے تو ہمیں واقع کرتے ہیں اے اللہ ان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما اے اللہ مرتے دن تک ایک ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اور اپنے پاس اسواک بلائی ہے جب ہم یہ کہاں عدا کر دیں یا اللہ کچھ ہمارے جن میں باقی نہ رہے اللہ ہم ہر قسم کی معذوری سے بچا اللہ ہر قسم کی معذوری سے بچا ہر قسم کی لاچاری سے بچا ہر قسم کی مجبوری سے بچا یا اللہ ہم اسرسلے کے پیر تک شہد اتافرم اللہ اپنے فضل و کرم سے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخون تک اللہ مکمل شہد اتافرم اللہ آفیت اتافرم اے اللہ ہم سے حافیت کے طرف دا اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ مستقنی فرما دے اپنے ماں سیوہ سے مستقنی فرما دے اے اللہ ہمیں ماں سیوہ سے مستقنی فرما دے حاشدوں کے حسد سے بچا تعلیموں کے ظلم سے منافقوں کے نفاق سے شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت پر پناہ تا فرما یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مطابق زندگی گزارنے کی توقیق اتا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد المبارک سلیم سبحان ربکا رب العزت و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین برحمتک آمین برحمت اللہ